اسلام علیکم اوریل پروپورٹی سے احمد ولید آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم وزیٹ کریں گے ایک 35 و 70 ڈیمینشنز کا دس ملہ کا ایک بہت خوبصورت کلاسیک ڈیزائن کا ایک ڈیزائن ہے گھر جو کہ سولیڈ کنسٹرکشن پر بنا ہوا ہے اور بہت خوبصورت اور پرائیم لوکیشن ہے اس گھر کی گھر کے سامنے یہاں پہ ایک کھلی مین بلیوورڈ ہے اور ساتھی سامنے لان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریم بھی بڑا ہے اور فائیو بیڈروں کا کام موڈیشن ہے اس گھر میں وہ پرائیس بہت ہی مناسب ہے سو اسی ویڈیو میں آپ کو اس گھر کا کمپلیٹ ٹور دوں گا اس گھر کا فلور پلان آسکنگ پرائیس لوکیشن کی تمام ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں بتاؤں گا سو یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اوریل پروپورٹیز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے خوبصورت گھر ہم آپ کو دکھاتے رہیں سو بات کریں فرنٹ ایلیویشن کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کلاسیک ت تیم پر اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے آپ وار مولڈنگز دیکھ سکتے ہیں اس کی ایلیویشن کے اوپر پیراپیٹ دیکھیں تو وہ بھی اس کے بلکل تیم کے لحاظ سے وارم لائٹ نے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ہے سامنے اس کا آپ گیٹ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ریم پیس کا گھر کے اندر یہاں پر دو گھریاں پارک کر سکتے ہیں باہر بھی یہاں پر پارک ہو سکتی ہیں اور بلکل ڈبل روڈ ہے گھر کے سامنے سو لوکیشن بہت ہ پرائیم ہے اور بات کریں آسکنگ پرائیس کی تو ساڑھے چار گھوڑ پیس دس ملہ گھر کی آسکنگ پرائیس ہے تھرڈی وی بھائی سیونٹی اس کے ڈیمیچز ہے اور فائیو بڑوں کی اکاموڈیشن ہے جلدی سے بھی گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو اندر سے اس گھر کا کمپلیٹ ٹور دیتے ہیں یہاں پر اس کا دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو یہاں پر وڈن گرینز ملتے ہیں اور یہاں سے انٹے کے ساتھ یہ اس کا کار پوچ ہے ک سامنے بھی یہ گھڑی آسکتی ہے اور اس طرف یہ اس کا ریمپ اور سارا یہ سامنے اس کا لان ہے سو بڑا اچھا گھار ہے تو یہاں پر یہ پلر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کار پوچ میں بہت خوبصورت اس کے تین کے لحاظ ہے ساتھ میں یہ سائیڈ وارکس آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ آپ دیکھیں تو آپ کو ٹرینگلیس شیپ میں یہاں پر کٹنگز ملتی ہے جن میں وارم لائٹ یوز کی گئی ہے اور آگے یہاں سے بڑے درائنگوں اس کی آپ ونڈوز دیکھ سکتے ہیں یو پی پر یہ دیکھیں تو کلاسیکل تین کے لحاظ سے بہت خوبصورت ایک الیویشن اس کی ڈیزائن کی گئی ہے جلدی سے بھی گھر کے اندر انٹر ہوں گے یہاں پہ یہ سامنے آپ دیکھیں مین انٹرس ساتھ میں ڈبل یورن کی انٹرس اور اس طرف یہ آپ کے ٹرینگروم کی انٹرس ہیں سو سارے دروازے اس گھر کے سالڈ ہیں یہاں پہ امپورٹیٹ یارو پائنٹ یوز کی گئی ہے یہ سارے دروازے سالڈ ہیں اور یہ دروازہ اس کا مین جو ہے یہاں سے ہم انٹر ہوں گے تو مین دروازے اسے انٹر ہوتے یہ سامنے دیکھیں تو یہ آپ کا ایک پیارا سن لیونگ ایریہ ہے اور اس کے اوپر سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سپیشیس لیونگ ایریہ ہے فلورنگ پہ دو گئی چار کی ٹائل یہ اس کی گئی ہے سو اس گھر کی ہاتھ بات اس کی لوکیشن اور پرائیس ہے لوکیشن بہت ہی اچھی ہے سامنے مین بولی ووڈ ہے گھر کی ڈبل روڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پورچ ہے اور ریم سارا یہ بڑا ہے یہاں پہ باہر اپنے گھر کے سامنے ک ایڈیا باہر بھی کھڑی ہو سکتی ہیں اور اندر سے آپ دیکھیں تو کچھنے بھی آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں جس میں آپ کو پروپر پائیسز دی گئی ہیں فریج دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ اس کے مایکروویب دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس طرف قریان کے دروٹ اٹاب ملتا ہے وڈن گیابنٹس آپ کو یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو یہ اوپن کچھن ہے اگر آپ کو کلوز کچھن چاہیے تو اس میں سلائیڈنگ ڈورز آپ ایڈ اٹھ سکتے ہیں اور وہ سامنے آپ کو دروازہ دیا گیا ہے سربنٹ کے لیے باہر سے ڈریکٹ یہاں پہ انترس کے لیے اس طرف پڑی تو یہ سارا نیوینگ گریہ آپ دیکھ چکے ہیں سامنے میڈیا وال ہے اس کے ٹی وی لاؤج کی اس کے نیچے ڈرواز بنائے گئے ہیں ایلی ڈی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے پروپر اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو آپ کو یالو پائنٹ کی سٹیپس ملتی ہیں سارا ایک یالوش تھیم ہے گھر کا کیونکہ سالڈ دروازہ آپ کو ملتے ہیں تو باقی جو چیزیں وہ بھی اسی کلر کی بنائے گئی ہیں اس طرف یہ ایک سیپریٹر ہے درمیان میں آپ کے ڈرائنگ روم کے ساتھ ڈرائنگ روم بھی ابھی آپ کو دکھا جاتے ہیں فلورنگ پہ سیم اسی طرح سے وڈن ٹائل سوری وائٹ ٹائل دو بے چار کی سامنے ونڈوز آپ کو دی گئی ہیں اور کافی اچھی سپیس ہے کھلی سپیس ہے اور سامنے اس طرف ایک سیپریٹ روازہ بھی آپ کو دیا گیا ہے سیگیورٹی سسٹم پروپر انسٹال آئی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی کوئی بندہ ونڈو بولتا ہے تو الارم بجتا ہے کیونکہ اس سکیورٹی آفیس میں بجتا ہے اسے ہی کوئی سکیورٹی آ جاتی ہے سو اس طرف پڑھیں تو یہ سامنے آپ کا ایک پاورڈر واش روم بھی ہے اور یہ سارے کا سارا ایریا میں آپ کو دکھاؤ چکا ہوں دو بیٹروم ملتے ہیں آپ کو گران فورپ پہ اور تین بیٹروم فس روپ پہ ہیں ابھی آپ کو گران فورپ کے بیٹروم دکھاتے ہیں پھر ہم فس روپ پہ موگ کریں گے آگے پڑھیں تو ایک سپیشیس بیٹروم ہے آہ ونڈو بھی کافی آہ بڑی بڑی سائز کی ہے سیفٹی گریل بھی لگی ہوئی ہے سیلنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آہ فلورنگ بھی ٹائل سیم اسی طرح کی دو پہ چار کی لگائی ہوئی ہے وارڈوپ جو ہے وہ بیٹروم کے سٹوڑی سی ہٹ کے بڑھائی گئی ہے اور اس پر سلائیڈنگ ڈور دیئے گئے ہیں یہ آپ سلائیڈ کر کے دروازے کھول تکتے ہیں اس طرح سے سلائیڈنگ ڈورز ہیں اور آگے اس طرف دیکھیں تو یہ آپ کا واش روم ہے جس میں بلکل س اور یہ ہے آپ کا کموڈ اس کا آہ اس کا واشنم ہے وہ بھی کافی پھول ہے اور اوپر دیکھیں تو آپ کا احزاست بھی پروپٹ دیا ہوئے سو جنلی سے ابھی سیکنڈ بیٹروم وزنٹ کرتے ہیں اس کے دروپو کا جو کہ پیلکل اس کے ساتھ ہے یہ آپ کا سیکنڈ بیٹروم ہے یہ بھی بیٹروم سپیشیس ہے بڑے بیٹروم آپ کو دیے گئے ہیں وار بیبرگرہ اس دوال کے آگیا ہے اس کے بیٹرول کے اوپر وارڈروپ آپ دیکھیں تو اس میں گلاس کے بیٹر بھی آپ کو ملتا ہے ووڈن چی گھر کے آپ کو سپائرل سٹیز دی گئی ہیں جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سیدھا سرونٹ بوٹر تن جاتی ہیں اور پیچھے لانڈری بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ واشنگ میں انٹر ہوتے ہیں تو بلکہ سامنے اس کی وینٹی ہے وینٹی کے ساتھ آپ کا کموڈ ہے اور ساتھ یہ آپ کا یہ شاور ہے اور ٹائل بوٹن تو ٹوپ یہاں پہ لگائی گئی ہے سرنمی مگرہ سے آپ کا پینٹ خراب نہیں ہوگا بلکہ پوری وولز کے اوپر ٹائل جن دیجے ابھی ہم جائیں گے فرسٹ لور پہ اور آپ کو فرسٹ لور پہ دھواتے ہیں یہاں تک کے لئے کوئی بھی آپ کا کوئیسیو اگر آو تو آپ دیجے پومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا تو یہ اس کا ہیچ سیکنڈ انٹرس یہاں پہ ڈبل یونٹ کے لیے اور ہی اس کا پاورڈر واشوہ اس میں بیسر بھاپر کموڈ دیا گیا سو یہاں سے اوپر جاتے ہیں سٹیز کی ویڈت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ماربت استعمال کیا گیا اور اوپر آتی ہی یہ آپ کا فرسٹ فور کا نیبنگ ایریان ہے اور سامنے اس طرف ایک بیڈروم اس طرف آپ کو دیا گیا ہے باقی بیڈروم اس طرف ہیں کافی سپیشیس ہیں پڑی پیاری ٹائل ہے فلورنگ کی وال مولڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی والز کے اوپر سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک میڈیا وال ہے جس میں سینسی گھٹنگ سے سائیڈوں پہ آپ کو ڈیجائن ملتا ہے وارم لائٹ استعمال کی گئی ہے اس میں دو بیڈروم اس طرف ہیں اور کچھن آپ دیکھیں تو کافی کھلا ایک اوپن کچھن ہے اس کو بھی آپ کلوز گا سکتے ہیں سلائیڈنگ ڈور وغیرہ ایڈ کیے جا سکتے ہیں اور سامنے بیلکنی کے لیے ایک سیپرٹ روازہ دیا گیا ہے اور اس کی اوپر بھی کوریان کا کاؤنٹر ٹاپ آپ کو ملتا ہے اوہ اگزار سوڑی آنپے بھی آپ کو دیا گیا ہے سامنے سینک ہیں سو ابھی آپ کو بیڈروم دکھاتے ہیں پہلے یہ مارا بیڈروم وزٹ ڈال لیتے ہیں باقی دو دوسری طرف ہیں توٹل پانچ بیڈروم ہے اس گھر میں سو مناسب سائز اس کمرے کا بھی چھوٹے بیڈروم نہیں ہیں اور وائٹ ٹائلز یہ اس کی گئی ہیں دو بی چیار کی سارے بیڈروم میں سیلنگ آپ دیکھ لیں بیڈ وال بے آپ کو والن ورڈنگ ورک ملتا ہے اور اس طرف وینڈو اور سیفٹی گھر دی گئی ہے یہ ٹیرس کی انڈرس ہے اس بیڈروم کے ساتھ ٹیرس بھی آپ کو دکھات دیں یہ آپ کا ٹیرس ہے اس کو اپنے اس آپ سے یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس طرف اس کی وارڈروب ہے جس میں اگین سلائڈنگ ڈور آپ کو ملتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا واش روم ہے جس پر سامنے آپ کو شابر دیا گیا ساتھ میں کموڈ ہے اور اس طرف یہ اس کا آپ کا وینٹی سیٹ اپ بنایا گیا ہے پرائیسز درگی میں آپ کو بتا چکے ساڑھے چار کورٹ پر آیا ہے تھرٹی فائی بائی سیونٹی ڈیمینشنز ہے درگی یہ دس مللہ گھر ہے اور پرائیس کناسیم ہے نگوشیابل سٹیل پرائیس اور ایک اچھی لوگیشن پر ایسیلو گیٹڈ ہے اب یہ آپ کو بیڈروم یہ بہنے دکھا جاتے ہیں سیکنڈ ناسٹ بیڈروم ہے چوتھا بیڈروم ہے اس گھر کا تو دیکھیں سائز اس کا بھی کافی اچھا ہے وارپے پر آپ کو ملتا ہے دیوار پہ اور ریاند پہ یہ آپ کی وارڈروم پہ جس میں گلاس پرائیس بھی آپ کو دیا گیا ہے اور اس طرف دیکھیں تو ویڈروم آپ کو دی گئی ہے سیفٹی گلیس میں براپر انسٹال ہے اور آگے بڑی تو یہ اٹیچ واشنگ ہے بلکل سامنے وینٹی یہاں پہ کموڈ اور ساکھ میں یہ آپ کا شابر ایڈریا آگیا آپ وزیٹ کرتے ہیں اس گھر کا لاسٹ بیڈروم جو کہ بلکل اس کے ساتھ ہے جلدی جلدی سے آپ کو گھر دکھاتے ہیں آج یہ آپ کا لاسٹ بیڈروم ہے اور سائز اس کا بھی مناسب ہے سیم اسی طرح کی وارڈروپ اور وینڈو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرابر یہ آپ کی بیڈ وارڈ اور اوپر سیلنگ بھی آپ دیکھ لیں اور ساتھ ابھی آپ کو اس کا ڈائچ واشنگ دکھاتے ہیں جو کہ بلکل ساتھ ہے بلکل سامنے وینڈی آپ کو دیکھ گئی ہے اور یہ کموڈ اور ساتھ میں یہ آپ کا شابر آگیا سو ہائٹ کافی اچھی ہے آپ کے واشنگز کی اوپر آپ کو اگزاف بھی دیا گیا ہے سو یہ اس گھر کا پانچوہ بیڈروم تھا پانچوہ بیڈروم آپ کو ملتے ہیں باقی بیڈروم ایک اور سرمنٹ کوارڈر ہے جو کہ چھت پہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی روفٹاپ پہ جاتے ہیں اور آپ کو اس کا سرمنٹ کوارڈر بھی وزٹ کرواتے ہیں یہاں سے یہ سٹیز ہم اس کے روفٹاپ پہ نگے جائیں گی سو سٹیز کی گریز جہاں یہ میٹر بھی ہے سینسی گٹنگ سے اسے دیزائن کیا گیا ہے اور یہاں سے بھی ہم اوپر جاتے ہیں اور آپ کو اس کا سرمنٹ کوارڈر دکھاتے ہیں تو روفٹاپ آپ دیکھ سکتے ہیں چپس کے استعمال کیا گیا ہے اس طرف یہ اس کا سرمنٹ کوارڈر ہے اور ساتھ میں ڈیش واشنگ بھی ہے وارٹر ٹینک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا واشنگ میں سرمنٹ کوارڈر گیا یہ وارٹر ٹینک آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ یہ پیچھے بیک آپ کو میں دکھا دوں تو یہاں پہ یہ سپائرل سٹیز آ رہی ہیں یہ گھر کی بیک سے اوپر ملازم کے لیے سیڈی ہیں لے سکی گئی ہیں اور آپ کو میں سامنے سے مین روڑ بھی گھر کے سامنے سے دکھا دوں تو کافی کھلا نوڑ ہے گھر کے سامنے اور مین جو بڑا روڑ ہے اس کے علاوہ جو مین بھولے وارڑ ہے بڑا ڈبل بھولے وارڑ وہ بھی بلکل ساتھ آئیے آپ دیکھیں کھلا روڑ آپ کے گھر کے سامنے سو اس گھر کی آسکنگ پرائس ساڑھے چار کروڑ پی آہا ہے بیریئر ڈاؤن فیز ایٹ میں یہ گھر لوکیٹڈ ہے راول پینی میں اینی ٹائم آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آفر دینے کے لیے مجھے آپ ویٹس ایپ کر سکتے ہیں بہت شلوی ہے